ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست استاد عظمت اللہ خان آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ہم بچوں کو موبائل سے دور کیسے رکھیں والدین کی سب سے اولین ذمہ داری بچوں کی پرورش اور اس کے ساتھ تربیت ہوتی ہے تو بچوں کے اندر اچھی اور صاف پیدا کرنا اور بچوں کو تمام جہاں سہولیات مجسر کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پر ان چیزوں سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ان کے صحت کے لیے یا ان کی روحانی پرورش کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے نقصان کا باعث ہو تو موبائل ایک ایسا ٹھول ہے جو آج نہ صرف ہر گھر میں موجود ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر ہاتھ میں موجود ہے اور جس کا استعمال نہ گزیر ہے اس کے بغیر یوں لگتا ہے کہ اچھا زندگی ہماری رک جائے اور ہے بھی ایسا کہ یہ ہم اس کے عادی اتنے ہو چکے ہیں سب سے پرشانی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹچ موبائل ہے اس کا استعمال اور بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بڑے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن خصوصا بچوں کا جو بیدرے کے استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ان کی نہ صرف جسمانی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے ان کی آنکھوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے بلکہ ان کی تعلیم میں بھی حرج لا رہا ہوتا ہے ان کا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے تو دوستو بچوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے ان کو کھیلنے کا سمان چاہیے ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے موبیل سے دور رہیں تو اس کے لیے چند تجاویز ہیں میرے ذہن میں وہ آپ کے سام شیئر کرتا ہوں پہلی تو یہ ہے کہ آپ اگر بچے کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں بچے کو آپ ایسی ایکٹیویٹی دیں ایسی اس کا متبادل انٹرٹینمنٹ دیں چاہے آپ اس کو کھلونا لا کے دے دیں یا پچھلے دونے ایک کنٹری نے اپنے ملک کے اندر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بچوں کے اندر موبیل کے استعمال کو کم کرنے کے لیے پرندے تقسیم کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھر میں مثلا بچے کو پرندے لا دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے جب سکول سے واپس آئے گا تو اس کی مصرفیت وہی پرندے ہوں گے آپ اس کو کچھ چھوٹا جانور لا دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ کھیلے گا اس کی خدمت کرے گا تو جو وقت وہ موبیل پر صرف کرتا تھا وہ ادھر صرف کرے گا اسی طرح آپ بچوں کو کبھی پارک لے جائیں کہ کھیلنے کے لیے لے جائیں تو اس سے بھی بچے موبیل سے دور رہ سکتے ہیں عرض یہ ہے کہ بچوں کو ایسی انٹرٹینمنٹ دیں جو ان کی دلچسپی کا باعث ہو جو ان کے اندر اکٹیویٹیز پیدا کرنے کا باعث ہو تاکہ وہ موبیل کی زیادہ زیادہ اس پر دلچسپی دیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ یوں کہیں کہ موبیل بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا تو بھئی یہ بھی نائنصافی ہوگی بچے جس دور میں پیدا ہوتے ہیں بچوں کی انٹرسٹ وہی ہوتی ہے اور جس دور سے وہ پروان چاہ رہے ہیں تو پرورش چاہ پا رہے ہوتے ہیں اس دور کے تمام ٹولز کو جاننا ان کا استعمال کرنا اس کے اچھے برے اثرات کا جاننا اور ان کے اندر عادت ڈالنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے تو آپ اگر بچوں کو موبیل سے بالکل دور رکھتے ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ آتی ہوگی اب آپ کہیں گے کہ پھر ان کو موبیل دیں تو کیسے دیں ہاں آپ موبیل دیں موبیل ان کو ایک لیمٹ کے لیے دیں ایک مقصود دورانیہ کے لیے دیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ موبیل کے اوپر گریپ رکھیں اور جو چیز بچوں کے لیے دیکھنے کے لیے موضوع ہیں وہ ان کو دیکھیں مثلا اچھے کارٹون ہیں اسلامی کارٹون ہیں پویمز ہیں نظمیں ہیں قرآن نہیں قیدہ ہیں دعائیں ہیں ایسی چیزیں بچوں کو لا کر دیں تاکہ جو اس کی انٹرٹینمنٹ کا باعث بھی بنے اور اس کے سیکھنے کا باعث بھی کہ گھر میں خود بھی موبیل کا استعمال کم کریں بچوں کے سامنے اور اپنے موبیل کے اوپر پاسورڈ رکھیں تاکہ بچے کے اگر ہاتھ موبیل رکھ بھی جائے ویسے تو وہ جیسے عدویات کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمام عدویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو آپ موبیل بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کوڈ ورڈ لگا دیں پاسورڈ لگا دیں تاکہ بچے اپنی مرضی سے نہ کھول سکیں اور جب وہ استعمال کریں نیٹ بھی استعمال کریں تو اس کو دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں ایسا مواد تو نہیں دیکھ رہے کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں دیکھ رہے جو اس کے نظریات کو خراب کر سکتی ہے جو اس کے اخلاقیات کو خراب کر سکتی ہے تو اس طرح آپ بچوں کو موبیل کا استعمال کرنے دیں اور زیادہ اس کے جو روکنے کی وجہ ہم نے بیان کر دی کیسی لگی آپ کی آج کی ویڈیو ضرور ازاد کیجئے گا اجازت دیجئے استاذ عظمت اللہ کو اگر ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا فالو نہیں کیا تو سبسکرائب اور فالو کر دیں ویڈیو اچھی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ